اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو یہ پلیکٹ نیک لائنگ بنانا سکھا رہی ہوں اس میں یہ دو پٹھی ہیں جو آپس میں اوور لائپ ہوں گی اور یہ میں نے جو پٹھی لیے یہ میں نے اسی کی بارڈر سے اتاری ہے میں آپ کو اب اپنا پورا پروسیجر سکھاتی ہوں اپنے گلے کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے کمیز کی کٹنگ کی ہوئی ہے اس کا فرنٹ والا سائیڈ لیں گے ہم اس پہ آپ نے پہلے شورٹ کے اوپر ہی ڈراف بنانا ہے پہلے آپ نے اوپر سے چار انچ لینا ہے چار انچ اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں ایک انچ کا یہاں پہ کولر دینا ہوگا ہے اس لئے ہم چار انچ لیں گے آٹھ انچ کا گلہ ہو جائے گا اور جو ڈیپ ہمیں لینا ہے وہ آپ چار سے پانچ انچ تک لے سکتے ہیں یہ میں تقریباً ساڑھے چار انچ لے رہی ہوں اس کی آپ نے گلائی کر لینی ہے پہلے باکس بنا لیں آپ کو گلائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی ایک انچ کی لائن لگائیں اب آپ نے آرام سے یہاں سے اس کو گلائی کر دینی ہے اس کو ہم کٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک سے ڈیڑھ انچ کا کٹ کا نشان لگانا ہے میں ڈیڑھ انچ لگا رہی ہوں اور اوپر سے یہاں سے آدھ انچ ایدھا چھوٹا سا وی بن جائے گا ہمارا اور باقی جتنا لمبا آپ نے رکھنا ہو پھر اتنا کٹ لگائیں گے میں یہاں سے پہ لپتاتی ہوں اب یہ میں بی بی کٹ کریں اب تھوڑا سا ہمیں یہاں سے سٹریٹ کٹ کرنا ہے جتنی ہمیں اپنی پٹی بھی بنانی ہے اس کے لئے جتنا آپ کو سوٹیبل لگیا آپ اتنا بھی رکھ سکتے ہیں جس سے میں اس وقت یہاں پہ آٹھ انچ کا بناؤں گی دیکھیں دیکھیں ہمارا گھلا کچھ اس طرح کا ہو جائے گا یہاں پہ پٹیاں لگیں گے اور یہاں پہ گول سا کولر لگے گا ٹھیک ہے اب اس کے لئے جو یہاں پہ پٹی لگائی جائے گی اس کے لئے میں کپڑا دکھاتی ہوں یہ اس کا ہی بورڈر ہے تو میں اس کی پٹی بناؤں گی میں یہ جو یہ دیزائن ہے میں اس کی پٹی بناؤں گی ایسے کر کے میں آپ کو سیتے ہوئے دکھا دوں گی جو ہم یہاں پہ لگائیں گے باقی کولر ہم اس کی لگا لیں گے اور میں اب اس کے جو پر اب اندر کا جو ہمارا کولر سا لگے گا اس کی میں کٹنگ بتا رہی ہوں یہ آپ پریس بکرم لے لیں یہ جو ہماری گلے کی کٹنگ نکلی تھی شیپ ہمیں بلکل اسی کی کلائی کی دینی ہے تو اس کے لئے آپ اس کو ایسے رکھیں گے اور اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نشان لگا لیں اور جو دوسرا نشان ہوگا وہ اس کی اندر لگے گا وہ اب پونہ انچ یا ایک انچ اتنا آپ رکھنا چاہے رکھ لیں میں اس وقت ایک انچ کا لگا لیں ایسے آپ نشان لگا لیں اور اس کے لئے ہوں کٹنگ کر لیں پونہ 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 ایک سائیڈ ہے جو نیچے والی ہے اس کو آپ نے فول کر کے ایک سلائی لگانی ہے جیسے میں اس پر لگا چکی ہوں ٹھیک ہے یہ دوسرے پر اس پر لگانی ہے جب یہ سلائی لگ جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو یوں سلائی لگا کے اس کو بند کرنا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ دونوں رکھ کے ہم نے اس کی سلائی سٹارٹ کروں گی بلکل آپ نے یہ جب اکرم اس کے ساتھ سلائی لگانی ہے اب آپ نے اس کو یہاں سے بھی بند کر لیا ہے یہ دیکھیں اس لائی لگا کے میں نے یہاں سے بند کر لیا ہے اب آپ نے یہاں پر کٹ لگانے تاکہ جب ہم اس کو فول کریں تو اس میں کوئی جھول نہ آیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے یہ جو کنارہ ہے ہم کسی بھی سوئی کی مدد سے اس کو سیدھ کر لیں گے اب اس کو آپ اس طریقے سے اس کی سلائی بٹھا لیں گے تو اس طرح ہی ہمارا اکتیار ہو جائے گا دوسرا بھی ہم بلکل ایسے تیار کریں گے اس کے بعد ہم یہ آگے جو پٹی ہوگی وہ تیار کرتا ہے اچھے یہ دیکھیں جو ہمارا گلہ اینس میں آپ ایک کام اور کریں گے جب معمولی سیدھا نوک بن رہی ہے اسے ختم کر دیں گے اس سے ہماری پٹی لگانے میں زیادہ سانی ہوگی اور شیپ زیادہ اچھی آئے گے اب اس نے اس کے بعد ہم پٹی لگائیں گے یہ جو میں نے پٹی تھی یہ میں نے کٹی ہے تقریباً دو اینس چھوڑی ہے اس کو ہم جو رائٹ سائیڈ اوپر لیں گے اور جو لیٹ سائیڈ اوپر لیں گے آپ نے یہاں سے ہمارا گلہ ہے یہاں سے اسٹارٹ کرنی ہے یہ ایسے آئے گی بعد میں اس کو پر فولڈ کر لیں گے ہم ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے پٹی سائیڈ لگا لیا سائیڈ آپ نیچ لے پٹیوں پوری نار لگانا چاہیں تو آپ آدھی بھی چھوڑ سکتے ہیں پٹی اوپر اولائپ ہوجائے گی تو ہمیں یہ سلائل لگائی تھی اس طرح کی ہے پٹی ہمیں ایسے آجائے گی اور پٹی ایسی طرح دور پر ہوجائی ہے سلائی لگا کے اس کو بستری کر لیا ہے اب یہ کورنر رہ جائے گا یہاں سے سیدھا ہونے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو یہ جو کورنر ہوتا ہے اس پہ آپ کو کٹ لگانا پڑے گا پھر یہ سیدھا ہوگا آپ نے یہاں سے بڑی احتیاط سے کٹ لگانا ہے کہ ہماری سلائی نہ کٹ جائے اب یہاں کٹ لگانے کے بعد آپ نے پہلے اس کو سلائی سے فکس کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کی سلائی لگائیں گے اور یہاں سے کورنر سیٹ کریں گے وفار مسئلہ وفاروس جب آپ کو کورنر کی طرح بنایاں گیا ہے یہ بہت زیادہ ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیں گے تھوڑا سا آپ کو احتیاط سے کام کرنا ہوں گا اس کو ایسے فور کریں گے یہ جو پٹی تھی یہ اس کے نیچے لے کے آنی ہے اور اس کو ہائٹ کرنا آپ نے یہ نظر نہ آئے بہتر ہے کہ آپ پہلے پین سے سیٹ کر لیں یہ دیکھیں کورنر سکھوڑ کر لیا ہم نے نیچے لی پٹی نیچے کر لیا اور اس کو ہائٹ نام سے سلائٹ لگاتے جائیں گے ہم نے یہاں سے پورا اس کو مند کر دینا جیسے جیسے یہ اوپر جاتی جائے گی آپ نے تھوڑا سا اس کو وی شیف دے رہی ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے پہلے وی کی کٹنگ کی ہوئی ہے ہم نے یہاں سے پہلے وی کی کٹنگ کی ہوئی ہے اب ہم اس کے اوپر کی کولرز لگائیں گے اس کے لیے یہ میں نے آپ کو تیار کر دکھا دیا تھے اب آپ نے ایسے اس کو پکڑنا ہے اور یہاں سے سلائٹ شروع کرنی ہے یہاں سے آپ نے اس کے ساتھ سا سلائٹ لگانی ہے پھر اس کو اوپر فول کر کے سیدھا کریں گے چیسے چھرم آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی کپڑا آپ نے کھینچنا نہیں ہے دونوں آپ نے اسی طرح سلائل لگانی ہے دونوں پہ پھر آپ نے اس کے کنارے پہ سلائل لگا کے اس کو بند کر لینا ہے دیکھیں سلائل اندر کر کے ہم نے اس کی سلائل لگا لینا ہے دیکھیں سلائل لگا یہ ہے دیکھیں اب یہ میں سلائل لگا کے اپنا گلہ تیار کر لیا ہے آپ یہ چاہے بٹن بھی لگا سکتے ہیں ایسے بدانے دے سکتے ہیں پینام اچھا لگتا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز ابی اس کو سبسکرائب کر لیا ہے تینکیو